شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں صحابہ نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے آپ نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو اس طرح ذکر کرنا جس سے اس کو ناگواری ہو بس یہی غیبت ہے کسی نے ارز کیا کہ حضرت اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعہ تن اس میں ہو تو کیا یہ غیبت ہے آپ نے ارشاد فرمایا غیبت جب ہی ہوگی جبکہ وہ برائی اس میں موجود ہو اور اگر اس میں وہ برائی اور عیب موجود ہی نہیں ہے جو تم نے اس کی نسبت کر کے ذکر کیا تو پھر تو یہ بہتان ہوا اور یہ غیبت سے بھی زیادہ سخت اور سنگین ہے تشریح اس حدیث سے غیبت کی حقیقت اور غیبت اور بہتان کا فرق واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ بہتان غیبت سے زیادہ سنگین قسم کا جرم ہے یہاں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خیر خواہی یا کسی مذرت اور مفسدہ کے انصداد کے لیے کسی شخص یا گروہ کی واقعی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہو جائے یا اس کے علاوہ ایسے ہی کسی شرعی اخلاقی یا تمدنی مقصد کا حاصل ہونا اس پر موقوف ہو تو پھر اس شخص یا گروہ کی برائی کا بیان کرنا اس غیبت میں داخل نہ ہوگا جو شرعن حرام اور گناہ کبیرہ ہے جو شرعن حرام اور گناہ کبیرہ ہے بلکہ بعض حالتوں میں تو یہ کارے ثواب ہوگا چنانچہ حاکم کے سامنے ظالم کے خلاف گواہی دینا یا کسی پیشاور دھوکے باز کی حالت سے لوگوں کو باخبر کرنا تاکہ وہ اس کے دھوکے میں نہ آئیں اور حضرات محدثین کا غیر سقہ اور غیر عادل رابیوں پر جرح کرنا اور دین و شریعت کے محافظ علماء حق کا اہل باطل کے سامنے غلطیوں پر لوگوں کا متلع کرنا یہ سب اس قبیل سے ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی کرات سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن وضو کیا تو آپ کے صحابہ وضو کا پانی لے لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر ملنے لگے آپ نے فرمایا تم کو کیا چیز اس فیل پر آمادہ کرتی ہے اور کون سا جذبہ تم سے یہ کام کراتا ہے انہوں نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی یہ خوشی ہو اور وہ یہ چاہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت ہو یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو ادنا خیانت کے بغیر اس کو ادا کرے اور جس کے پڑوس میں اس کا رہنا ہو اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے تشریح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کی محبت اور ان کے ساتھ سچے تعلق کا اولین تقاضی یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولے امانت داری کو شعار بنائے اور جھوٹ اور خیانت سے کامل پرہیس کرے اگر یہ نہیں تو محبت کا دعویٰ ایک بیجا جسارت اور ایک طرح کا نفاق ہے